جس کو کہتے ہیں کہ ظالم پہ بہترین احسان یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دیا جائیں لیکن جس کو مظلوم کی آہ کہتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ جو عرش کو چیر کے جاتی ہے وہ کیا طاقت اس میں ہوتی ہے اگر وہ نکل گئی اگر ایک آہ نکل گئی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نور بھائی اللہ تعالیٰ نے ظلم کو ظلمات کہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی زد ہے ظلم اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا بھلے مظلوم آپ کو معافی کر دے اللہ معاف نہیں کرے گا قرآن یہ کہتا ہے یہ جو ظالم کی کہات پکڑنے کی بات پہ تو پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی تو صحابہ نے سوال کیا کہ ظالم کی کیسے مدد کریں تو آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ روک کریں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ یہ سب ہی کٹھے ہو گئے اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے کہ اگر کسی دعا میں بچہ یا بوڑھا یا بیبس یا معذور یا مجبور آ جائیں اور وہ روئیں اور پکاریں اللہ کو تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا دعا تو قرآن میں یہ آتا ہے کہ یہ آئے اور انہوں نے یا رب یا رب یا رب پکارا اور اللہ کے غزب کو اور ہوا دی اور آگے کیا ہے کیوں ان کے ہاتھ نہاک خون سے رنگے تھے یہ ظلم کرتے تھے یتیموں کا مال چھینتے تھے رزقِ حرام سے ان کا گوشت اور خون بنا ہوا تھا اور اس میں اتنی جرت کہ اس کے بعد جب ان پر افتاد پڑی اور اللہ کا عذاب نازل ہونا شروع ہوا تو اب یہ اکٹھے ہو کر وہ کام کر رہے ہیں جس پر اللہ کو رحمت جوش میں دلانے والی بات ہوتی اب رحمت جوش میں نہیں آئے گی کیونکہ تمہارے ہاتھ ظلم کر چکے ہیں اور دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں ظلم ہو رہا ہو وہاں ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ ہم مظلوم کو پہلے ہم ظالم کو سمجھائیں اور اگر وہ ہماری بات نہ مانے تو ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں لیکن اس کا جو اگر جس کو آپ ارتکاب کی بات کر رہی ہیں اس کا سفر آگے اعتراف کے بعد ہی ہوگا کہ آپ پہلے اعتراف کریں مانیں اور پھر توبہ کریں اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑے دیکھئے توبہ جو ہے وہ تو آپ کے رب کا دل کا معاملہ ہے نیت کا معاملہ ہے اس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے اس سے ہوگا اس کا اظہار عمل سے ہوگا دیکھئے میں کہتی رہوں نور بھائی آپ بہت اچھے لگتے ہیں بہت پیارے ہیں میرے بھائی ہیں لیکن جب میں آپ کو میری ضرورت پڑے یا پھر جب میں کہیں باہر اپنی مرضی سے آپ کے بارے میں گفتگو کروں تو وہ ویسی نہ ہو جیسے میں آپ کو زبان سے کہہ رہا ہوں اور آپ کو جب پتا چلے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی میری اس غلط بیانی کو آپ کب تک حضم کریں یعنی قول اور عمل جو ہے وہ سنکرونائزڈ ہو اور وہ ایک دوسرے کو بلکل اور نظرات نہ چاہیے جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ کسی کو مسجد میں جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو پانچ وقت آپ کسی کو مسجد میں جاتے دیکھ رہے ہیں تو اس کے ایمان کی گواہی دے دیں ایک غلط فہمی ہے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ایمان کا تعلق اعمال سالحہ سے ہے لیکن نیو ورلڈ آرڈر میں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس ملک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جس سے آپ کا مفاد ہو جس میں سے آپ کو کچھ ملنا ہو ایسی نہیں کھڑے ہو جاتے انسانیت اپنی جگہ ہوتی ہے پتہ نہیں خارجی تعلقات اپنی جگہ ہوتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ تمہارے معاہدے بھی ہیں ان کے ساتھ معاہدے نبھاؤ اب اگر ہم نے کیا کبھی کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ تم ہماری امت مسلمہ کو جڑ سے کٹ کر پھینک دو ہم پھر بھی تمہارے قدموں میں پڑے رہیں گے کیا کہیں کسی نے یہ معاہدہ کیا ہے کیا دنیا میں چون اسلامی ممالک ہونے کا یہ خمیازہ بکتیں گے ہماری امت مسلمہ کہ کبھی ان کے بچے جو ہیں وہ ہم پہ دعویٰ کر دیں میں اپنے آپ کو یہی سوچ مجھے جو ہے نا میرے رونٹے کھڑے کر دیتی ہے کہ جب ہم قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو ہم ان بچوں کو کیا جواب دیں گے قرآن کہتا ہے نا جب زندہ گاڑی ہوئی بچی پوچھے گی سوال کرے گی مجھے کس گناہ میں گاڑ دیا تھا تو اس وقت میں تم سے حساب لوں گا گاڑنے والے سے اللہ اکبر کبیرہ اب ہم اتنے لوگ ہوں اور ہم خاموش رہے اس لئے کہ ہمارے کوئی نہ کوئی دنیاوی مفادات جڑے ہیں تو پھر ہم کہاں کے مسلمان ہیں